تو ہریارہ میں چڈیوں کی آتنگ کے مددے کو لے کر جنراتہ ڈیوی پر کھرشی منطری جیپی دلال نے کہا کہ نقصان کی سپیشل گردہ وری ہوگی اور کسانوں کو جلد ہی معاوضہ دیا جائے گا ہریارہ کے کئی جنوں میں چڈی دل کا حملہ ہوا ہے اور ایسے میں جلہ پرساسن بھی لڑاتار الٹ ہے ہمارے ساتھ جیپی دلال ہریارہ کے کسے منطری موجود ہیں ان سے جانیں گے کہ کس طرح سے عدیکاریوں کو الیٹ کیا گیا تھا کیونکہ ٹڈی دل کا حملہ لڑاتار جاری ہے کل شام کو ہی ہمیں سوچنا مل گئی تھی کہ ہریارہ میں ٹڈی دل کا ٹیک ہو سکتا ہے اور وہ صحیح بثابت ہوئی اس کو ٹڈی دل کو ہمارے عدیکاریوں نے پیچھے پیچھے فالو کرنا شروع کیا مہندرگڑ سے اور رات کو ساتھ بجے آٹھ بجے کے آس پاس سے ٹڈی دل چانٹو چھانا کے آس پاس کے دس بارہ گاؤں میں جا کے سیٹل ہوئی اسی وقت پورے عدیکاریوں کو ہم نے الٹ کیا سارے ڈپٹی کوشتہ ریواری کے وہاں پہنچ کے ہمارے چندگڑ سے ایڈیسنل ڈیکٹر پہنچ کے بار سرکار کے چورو سے جو ادھکاری ہیں ٹڈی دل کے جو ایکسپرٹ ہے وہ بھی اپنی دو الگ سپیشل گاڑیاں لے کے جن کے اندر دوائیاں بھری ہوتی ہیں وہ موقع پہ پہنچ گئے تھے اور صبح ساتھ مجھے میں صبح تین مجھے چل کے چندگڑ سے وہ موقع پہ پہنچ گیا تھا اور گاؤں کے اندر بڑا اچھا انجام انہوں نے کیا اچھا پیسٹی سائیڈ کیا اور کروڑوں کی تعداد میں ٹڈی تھی لیکن میں نے شڑکوں پہ دیکھا کہ بھری ہوئی تھی شڑک بھری ہوئی ٹڈیوں سے نقصان کسان کا ہوا ہے اس کی ہم ادھکاریوں کو ڈپٹی کمیشنر کو بھول گیا ہے کہ اس کی ریپورٹ بنا کے سرکار کو دے تاکہ اس پیشل درداری کے اور اڑھنے کے بعد صبح جو ہے یہ ٹڈی ڈل جھاٹروسانہ سے جھجر کی ڈیسا میں آیا ہمیں لگتا تھا کہ یہ پانی پت کی طرف جائے گا روتک ہوتے ہوئے لیکن ہوا کا رکھ پھر پلٹیا تو یہ گھرگاؤں کی طرف اور دلی کی طرف ہو گیا ہے تو ٹڈی ڈل کو آکاس میں اڑھتے ہوئے کوئی روکنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کیونکہ دست بارہ بارہ کلومیٹر سکر کلومیٹر کے جھونڈ ہوتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں لیکن جہاں یہ رات کو سیٹل ہوتا ہے وہاں اس کو پیش سیڈ کی دوارہ تو دس بجے کے یہاں پر پہنچا تو ایسے میں ادھیکاریوں کو کیا سوچنا دے دی گئی تھی کیس طرح سے الٹ کر دیا گیا بلکل سوچنا تو ہم نے کل ہی دے دی تھی کیونکہ آج جیسے ٹڈی ڈل چلا ہے ہمارے جاتو سانے سے تو ہم نے ججر سے لے کر رہتا ہے پانی پاتھ گرگاں آفد جاواز سبھی کو الٹ پر رکھا ہوا ہے کیونکہ ہمیں اگجیکٹ انٹیسپیٹ ٹھیک تک یہ کونسی دیسہ میں جائے گا اور جیسے جیسے دیسہ میں اس کے خول کرتے کرتے ہیں لوگوں کو جان بتایا جا رہا ہے اور سارے ادھیکاری تیار تھے لیکن ابھی گام باسیوں کو چندہ کرنے کی جیسے اوپر سے نکل گیا اس کو نقصان وہاں کرتا ہے جب یہاں راتری بھی سرام کرتا ہے وہاں پر پرزنین کی پرکریہ بھی کرتا ہے انڈے دیتا ہے اور ساری فصلوں کو چٹ کر جاتا ہے پڑھتے ہوئے سے کوئی ڈبرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اتنے بھاری تعداد میں دیکھ کر لوگوں کے اندر ڈبرہ ڈھوڑا سبا ہوتا ہے کیا ہریانہ میں اس طرح کی سوچنا ہے کہ ٹڈڈی دل کا حملہ ہوا ہو کئی پر رکسان ہوا کشانوں کے لیے ڈاوری کے لیے کس طرح کے پریانے میں تو پہلے بھی اپیکشت تھا دو تین بار ہریانہ کے پاس سے ٹڈڈی دل گزر کے جیپور ہوتے ہوئے مند پردیش چلا گیا پہلی بار ہے جو رات کو سیٹل ہریانہ میں ہوا ہے اور دس بارہ گاؤں کے اندر اس میں جو بیٹھے ہیں راستہ چلتے ہوئے کہیں تھوڑی بہت مسل کو نقصان ہویا تو اس کی بھی ہم پتہ کروا لیں گے اور کسان کو کسی طرح کا نقصان ہویا اس کی بھروائی کرنے کی ہماری پہلے سے بھی نیتی ہے اور آگے بھی کسان بھائیوں سے میں کہتا ہوں کہ جاگ روک رہے ہیں اپنے کھیت کے اندر کوئی پیپے کوئی ڈھول کوئی ڈیجیے کوئی آواز کرنے والی چیزیں رکھے آواز جہاں کرتے رہے تے کھت کے اندر تو وہاں یہ بیٹھتا نہیں ہوتا اور سب سے اچھا یہی بھی ایک یہی پرکاسن ہے کہ آواز کر کے اس کو نکالے اور جہاں رات کو ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں جنگل ہو جہاں بیکار کی جھاڑیاں ہو اس میں کس کو نقصان نہ ہو وہاں پر اس کو مارک بلکل دیکھئے ٹڈیوں سے بچنے کے لیے کسانوں کو لگاتار جاگ روک کیا جا رہا ہے اس کے حملے سے کیسے بچنا ہے اور تھالی بجائے ڈھول بجائے ڈیجے بجائے جس سے کہ اس کے ڈر سے ٹڈیاں بیٹھتی نہیں ہیں لیکن صاف طور پر جن کسانوں کا نقصان ہوگا سرکاروں کی گرداری کرا کروں کا ان کی بھرپائی بھی کرے گی صاف طور پر ٹڈیوں کا حملہ آگے بھی جارید آئے گا تو اس سے بچنے کے لیے کسان کو الٹ رہنا چاہیے پرساسند کو الٹ رہنا چاہیے حالکہ آدیش جاری کر دیا تھے کسی منتری دورہ آدیش جاری کیے گئے تھے کہ جس طرح سے ٹڈڈی دل کا حملہ لگاتار ہوا تو ایسے میں گروگرام قریب دس بجے ٹڈڈی دل پہنچا لیکن اب ڈلی کی اور گجر گیا ہے ایسے میں اگلی سوچنا دے دی گئی ہے ڈلی ڈلی یا اکتر پردیش کو ٹڈڈی دل کا جو حملہ ہے وہ ہو سکتا ہے ایسے میں تمام ویباد بھی الٹ رہے اور سرکار بھی الٹ رہے برگرام سے ڈیجندر کمار جنرتا ٹی وی